بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو میانی والے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ سکھانا جا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم ماب لیں گے 38 انچ لمبائی میں ہم نے تیار کرنا ہے اپنا ٹراؤزر یہ اس کی ویٹھ جو ہے وہ یہاں پر 19 انچ ہے اس ٹراؤزر کا 7 انچ پنچہ ہے لیکن میں 7.5 انچ رکھوں گی آسن ہم نے 14 انچ تیار کرنا ہے ماب ہم نے لکھ لیا ہے اب تو کپڑا ہمارے پاس آمشلوار کا جو کہ سوٹ کے ساتھ ملتا ہے سوا سے 2 میٹر کے درمیان اس کی لندھ ہے اور چڑائی میں ٹوٹل 34 انچ ہے یہ پیس میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور نیچے سے ساڑے پانچ انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے نشان لگایا ہے اور اس نشان سے ہم نے اب انچ سٹیپ کو رکھتے ہوئے 38 انچ تک ہم نے لے جانا ہے اور وہاں پر نشان لگانا ہے یہ ساڑے پانچ انچ کا جو میں نے فاصلہ چھوڑا ہے یہ نیچے کپڑا فولڈ کرنے کیلئے ہے یعنی بوٹم سے بھی اور اوپر نیفے سے بھی یہ 38 انچ پہ ہم نے نشان لگایا اور یہاں سے پکڑ کر اب ہم اس کو ڈبل کر لیں گے یہ ڈبل کرنے کے بعد ہمارا بلکل تھوڑا سا یعنی کہ تقریباً ایک سے ہاف انچ کپڑا فالتو بچ رہا ہے اس کو بھی میں شامل کر لوں گی اسی کے اندر اور اس کی کن نکال دوں گی یہ ہم نے اس کو ڈبل کر لیا اب اس کی یہ چار تہیں ہیں ایک سائیڈ سے یہ بند ہے دوسری سائیڈ سے کھلا ہے یہ دیکھئے یہ سائیڈ بند ہے اور یہ سائیڈ اس کی کھلی یعنی کنی والی سائیڈ ہے اب ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو چڑائی ہے یہ سترہ انچ بن رہی ہے جبکہ ہمیں انیس انچ درکار ہے اور ایک انچ ہمیں فالتو چاہیے ہوگا جو کہ سلائی کے اندر آئے گا یعنی بیس انچ نیفے سے ہم نے سترہ انچ کے فاصلے پر نشان لگانا ہے آسن کا اب اس میں سے ڈھائی انچ جو ہے نیفے کے اندر آئے گا اور نیچے سے آدھا انچ سلائی کے اندر آئے گا آسن سے یعنی کہ آدھا انچ سلائی میں آئے گا تو پیچھے ہمارا چودہ انچ آسن ٹوٹل تیار ہوگا یعنی انیس انچ ہمیں درکار ہے تو ایک انچ سلائی کے اندر آئے گا تو ساتھ میں ہم نے ایک انچ بڑھا لیا ٹوٹل بیس انچ ہم رکھیں گے اور اب جہاں پر ہمارے بیس انچ بن رہے تھے وہاں سے ہم نے ترچہ نشان لگانا ہے اور اس کو ٹراؤزر کے ساتھ میں لانا ہے اس صورت میں پروگرام کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا میسج پر وقت ملتا رہے چوزر کے باتن پر ہم نے پانچے کی چڑھائی کا نشان لگانا ہے یہ ہم نے ساڑھے نو انچ رکھا ہے ٹوٹل ہمیں ساڑھے ساتھ انچ چاہیے تو میں نے دو انچ بڑھا کر یعنی سلائک کا مارجن چھوڑ دے ہوئے نشان لگا ہے اور تین انچ ہم نے نیچے سے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے تین انچ کے فاصلے پر یعنی کہ ہم نے ٹوٹل ساڑھے پانچ انچ جو چھوڑا تھا اوپر سے ڈھائی انچ نیفے کے لیے اور تین انچ جو ہے ہم نے نیچے سے بانچے کے لیے چھوڑا ہے اب وہاں سے جہاں پر ہم نے تین انچ کا نشان لگایا ہے وہاں سے گیارہ انچ کے فاصلے پر ہم نے سیدھی لائن کینچ نہیں ہے اور اس لائن کو ہم نے پھر آہستہ آہستہ ترچہ ڈرو کرتے ہوئے یہ آسن تک لے آنا ہے اس صورت میں یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے صحت مند حواتین کے ٹراؤزرز جو ہیں وہ عام چھوڑائی والے کپڑے سے نہیں بنتے ہیں تو میانی ڈالنا اس میں لازمی ہوتا ہے تو یہ آسان طریقہ ہے اس کی چھوڑائی بڑھانے کا اب اوپر سے ہم نے ڈھائی انچ کے فاصلے سے بھی نشان لگا لیا یعنی ہم نے جو نیفے کے اندر دینا ہے اس کا بھی نشان لگا لیا اب یہ دیکھئے ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ ہم نے ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے اس کی اندر والی سائیڈ پر جو سائیڈ لگانی ہے جو کہ ہمیں ساڑھے سات انچ پر ترکار ہے وہ اس کا ہم نے نشان لگانا ہے یہ دیکھئے آپ کے سمجھانے کے لیے میں اس کو ڈرو کر رہی ہوں آپ نشان لگا لیں ساڑھے سات انچ سے اس کے سات سات یعنی کہ دو انچ ہم نے کپڑا آگے بڑھا لیا ہے ساڑھے سات انچ سے اور یہ اس صورت میں ہم نے نشان لگا لیا نشان لگانے کے بعد ہم نے اس کو بیرونی نشان کے حساب سے کٹ لینا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا اب نیچے سے جو کپڑا نکلا ہے وہ چڑھائی میں کافی ہے تو اس میں سے ہم جس دو پیسز لیں گے اور ان کی چاہتے ہیں بنا لیں گے یعنی کہ ٹراؤزر کی بھی چاہتے ہیں تو اس کی بھی ہم نے چاہتے ہیں بنا لینی ہے یہ دو پیسز لے کر ان کو میں ڈبل کروں گی تو اس کی چاہتے ہیں بن جائیں گی اور اگر میں میئرمنٹ کروں ٹراؤزر سے پہلے نشان تک تو وہ ساڑھے تین انچ بن رہا ہے تو ساڑھے تین انچ چڑھائی میں ہم نے کپڑا لینا ہے فور فولڈ لینا ہے ہم نے نیچے سے برابر کر کے آپ یہ جو نشان ہے نا اس سے آپ نے یعنی ٹراؤزر سے آپ نے نیچے تک اس کو رکھنا ہے یہ دیکھئے ٹراؤزر سے اس کی لمبائی تھوڑی سی آسن سے بڑی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں شیف دینے میں آسانی رہے اب جو ہم نے پہلے سے نشان لگایا ہوا تھا بلکل اس حساب سے ہم اس کے اوپر نشان لگائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب ہم اس کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ہم نے اس کے پیسز کو الگ کر لینا ہے یعنی یہ فور پیس بن جائیں گے اس کے بہت آسان طریقہ ہے آپ خود اس کی کٹنگ کریں ایزیلی گھر میں بیٹھ کر اس طفح گرمیوں میں لان کے کپڑے خود سلائی کریں اوپر سے ہم ٹراؤزر کو کٹ کر کے اس کے دونوں سائیڈوں کے پیسز کو الگ کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ